اسے سمجھنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میرے سامنے دو راستے کھلیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے دو راستے بتائیں چلنا آپ کو ہے قدم آپ کو بڑھانا ہے آپ کو اپنی منزل کو سامنے رکھ کے آگے بڑھنا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے مقصد زندگی کا شعور ہے آپ کو اپنی منزل پتا ہے کہ نہیں اور اگر مقصد کا پتا ہے منزل بھی پتا ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ کیا اسی طرف سفر کر رہے ہیں آپ کے قدم اسی طرف جا رہے ہیں یا پھر کسی اور طرف جا رہے ہیں اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں گے پھر اس کے بعد کبھی نوجوان کے بگاڑ اور صدھار پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی